موسیقی پرگرام طور پر مسلم معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے اور یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ شابان کے ماہ میں بہت سارے رسوم مسلم معاشرے میں کیا جاتے ہیں آئیے آج ہمارے سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے اشیع خبیب الرحمن ایک جانی پچھانی اور مشہور شخصیت تشریف فرما ہے ناظرین پرگرام کا باخیدہ آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں آج کے سوال کی طرف ہمارے سٹوڈیو میں محمد عظیر الدین لکھنوں سے ایک سوال انہوں نے بھیجا ہے پندہ شابان کی کیا اہمیت ہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں خاص طور پر اس کا اعتمام کیا جاتا ہے اس زمن میں قرآن اور حدیث سے آپ راہ نمائیں کیجئے میں شیخ حبیب الرحمن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس سوال کا بہت تفصیلی جواب دے الحمدلللہ رب العالمین والسرات والسلام علی سعید الانبیاء والمرسلین جزاکم اللہ خیر محترم عثمانی صاحب آپ کے اس پروگرام کی کوشنستاوین تکوین اور تیاری پیشکش کے لئے اللہ آپ اس کو بہتر جزائے خیر عطا فرپائے اور سوال کرنے بھائی کے بھائی کے بہت شکریہ دیکھیں اس بارے میں جو آپ کا سوال ہے بہت واضح ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں سبادے ہیں پہلی بات اہم بات وہ یہ کہ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں کمال ایمان صحت و آفیت کے ساتھ ماہی و مبارک رمضان کی خوشبوں فضاؤں کو لانے والے اس مہینے میں پہنچا دیا یہ شابان اس شابان میں جو کچھ ہو رہا ہے جس انداز سے کیا جارہا ہے علیہ السلام میں کیا اس کی کوئی سند ہے یا سند ہمارے پاس ہے یا ہمیں کرنا چاہیے سوال یہ جواب جواب اس کا یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی سند مستند حوالی سے نہیں ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سویدر سے ہمیں نہیں ملتا سواب اکرم کی سیدر سے نہیں ملتا جو بات شابان کی حوالی سے ملتی ہے میں آپ کے خطمندر پیش کرنا چاہا رہا ہوں احادیث کی حوالی سے وہ احادیث شریف آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پندرہ شابان ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روضہ رکھو اور اس حوالے سے لوگ عبادات بجالاتے ہیں اور بہت سے چیزیں روایتے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا عرض یہ کرنا ہے کہ ان تمام کی تحقیق اب ہو چکی ہے اب زمانہ وہ پرانا زمانہ نہیں رہا کہ ایک گاؤں میں ایک شہر میں اسلام ہے وہاں مدرسہ ہے وہاں علماء ہیں وہاں لوگ بات کر رہے ہیں وہ دوسرے شہر کے حالات اور دوسرے ملک کے حالات دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بخابر نہیں ہے اب تو پوری آپ کا یہ دنیا ایک گاؤں بن چکا ہے بلکہ سپیس اور سارا بن چکا ہے ایک انفرمیشن سیکنڈوں میں دنیا کے اس کونے دوسرے کونے جاتی ہے اب تو تحقیق کا دور ہے میرے عزیزوں میرے بھائیو آپ خود تحقیق کریں آپ سے خود معلوم کریں حقیقت کیا ہے یہ حدیث شہیف وہی تمام روایت ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے ملائے آپ کی گفتہود سے یہ پتا چلا ہے کہ یہ عام طور پر مسلم معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ پندوئی شب کے دن مسلمان خاص طور پر تین مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں ایک مرتبہ درائیز عمر کے لیے درائیز کشاد کے رزق کے لیے وغیرہ وغیرہ اور پھر آدھی رات کے بعد میں خبرستان بھی جاتے ہیں وہاں پر اس اخوار بھی مغفرت دعائے مغفرت بھی کی جاتی ہیں وہاں پر تو یہ عمل کیوں کیا جاتا ہے جبکہ اس کے احادیث میں کوئی ذکر بھی نہیں ہے نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا نہ ہی چاروں خلفائے راشدین انہیں اپنے ادوار میں کیا تقریباً پتیس پینتیس سال کا دور چاروں خلفائے راشدین کا ہوا تو انہوں نے بھی اپنے دور میں نہیں کیا تو پھر یہ مسلمانوں کے پاس یہ رسم کہاں سے آگئی اور مسلمان آج بہت بزد طریقے سے اور بہت ہی اتمام کے ساتھ جو مناتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں یہ یہ بدت کے اپنے زمرے میں نہیں آتا ہے کیا دیکھیں عثمانی صاحب آپ کی گفتو سے حقیقت خود واضح ہو گئی ہے دیکھیں جس رات کا ذکر ہے جس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے وہ مبارک رات برکتوں والی رات وہ شب لیلت القدر ہے شب برات نہیں ہے پندرہ شعبہ نہیں ہے وہ لیلت القدر ہے یہ ایک غلط انداز سے اس پہ چسمہ کیا گیا ہے عوام الناس کو اس کا پتہ نہیں ہے اور وہ اس سمجھتے ہیں اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ رزق تقسیم ہوتا ہے اور تقدیریں بدلی جاتی ہیں اور سن سے ہوتا ہے البتہ وہ جو حدیث شریف کا آپ نے ذکر فرمایا کہ رسول ایکم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ٹھیک ہے یہ حدیث شریف ہم نے پڑھی ہے ہمارے پاس بھی ہے اب اگر گئے آپ تو آپ نے امت کو نہیں کہا ہے کسی صحابی کو آپ نے نہیں کہا سب کو نہیں کہا اس حدیث شریف کی سنجھ جیسے میں نے آپ سے ارز کیا کہ یہ حدیث شریف قابل عمل نہیں ہے علماء کے صحیح قول کے مطابق جو قابل عمل ہے جس کی حقیقت ہے جس پہ سارے لوگوں کا اتفاق ہے وہ میں نے آپ کے اندر بیان کر دیا مہترم ناظرین جیسا کہ مولا مہترم کی گفتو سے یہ بات وضاحت کے ساتھ آیا ہو چکی ہے کہ نہیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں اور نہیں خلفائر راشدین اور اس کے بعد میں تابعین تباہ تابعین وغیرہ کے زندگیوں میں ہمیں اس رات کو منانے کی ترغیب اور تلخیم کی گئی کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں تو ہم یہ کوشش یہ کریں کہ ہم جس قسم کے بدعاتوں کو یعنی دور سے دور کریں لوگوں کے اندر ایجوکیشن اپنے نئے تعلیم بتائیں اور پھر جیسا کہ مولانا نے اپنی گفتو کے شروع میں کہا تھا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ساری دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے کہ زمانے میں ہوتا تھا کہ معلومات کی تفصیل نہایتی آسانی سے نہیں ہوتی تھی اب تو نہایتی آسانی سے ہو رہی ہے یہ جو کیا جاتا ہے معاشرے میں ایک ضعیف حدیث ہے ضعیف حدیث کی بنا کے اوپر اتنا شد اور مت کے ساتھ نہایتی اعتمام کے ساتھ کرنا کوئی مناسب فیل نہیں ہے آپ صحیح معلومات کے پھیلانے میں ہمارا بھی تاؤن کریں اور ہم سے زیادہ اسلام کی مدد کریں کہ صحیح معلومات کو پھیلائیں اور اس کے چلن کو عام سے عام کریں مہترم ناظرین یہ تھا آج کا سوال اور اس کا تشفی بخش جو آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ناظرین مجھے اور شیخ حبیب الرحمان کو اجارت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ دیکھتے رہیے الاسلامگروپ.تیوی اللہ نے کے بعد اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے ایکان کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے